خلاری کو پرساسنیک روپ سے انومندل بنانے کو لے کر سکبو گاہٹ شروع ہو گئی ہے گروہار کو خلاری پرخند سواگار میں ہیومین اینڈ ہیریٹیج کیئر فاؤنڈیشن کے ادھیکس امردیپ کوسل کے ادھیکستہ میں پرخند کے پنچائتوں کے مکھیا اور گرام پردھانوں کے ساتھ بیٹھک کر اس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اس بیٹھک میں بھی سیہ ستی تھی کہ روپ میں پرخند پرمک سونی تیگہ سامید ہوئیں بیٹھک کے دوران سبھی مکھیا اور گرام پردھانوں سے انومندل بنانے کو لے کر ان کا منطبع لیا گیا جس کے بعد امردیپ کوسل کے دوران انومندل بنانے کو لے کر سبھی پرکریہوں کی جانکاری بیٹھک میں مکھیا سن کے ادھیکس پتول دیبی تیجی کسپوٹا پسپا کھلکو دیپ مالا کماری شیلہ کماری شانتی دیبی ملکہ منڈا پارسنا تھو راؤں سالیتہ دیبی شیونات مونڈا سیورت مونڈا گرام پردھان ربندر مونڈا حری پاہن بیروت مونڈا چھوٹو پاہن سمیت کافی سنکھیا میں لوگ اپس تھے جب پولیس علومندل ہو ہی چکا ہے تو پرساسلک بھی ہو جائے گا اور پرساسلک ہوگا تو یہاں تھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا ہر ایک طرح کا سوئیدہ سکشہ سے لے کے سواد سے لے کے سواد سے لے کے سواد سے لے کے جمین کا معاملہ سے لے کے سارا کچھ جیسے آپ دیکھ رہے ہوگا کہ روز ابھی ہمارے ریت وستاکت مرشاوالے روز ڈھرنا پر دسن کر رہے ہیں بہت لوگوں کا جمین چلا گیا ہے نوکلی نہیں ملا ہے معاوجہ نہیں ملا ہے تو یہ سب جو دکتے آ رہی ہیں جو ہمارے غریب گروہ لوگوں کو دکتے آ رہی ہیں وہ سب کم ہو جائے بہت لوگوں نے آپ نے بولا کہ نانچی دور ہے پیسہ لگتا ہے آنے جانے میں ایک گریب آدمی پیسے سکے گا اور ایک ان میں کام ہوتا نہیں ہے رہنے کاری وہاں پر مانگائی ہے کہ آدمی جائے گا کہاں رہے گا کس کے یہاں رکے گا اگر اپنا ہی تیشی لوگ ہے کچھ اور جس کا نہیں ہے وہ کیا کہنے گا تو یہ سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کو لگا کہ نہیں انومندل کے لیے پرستاؤ لائے جائے اور آپ لوگ سب سے منتبے لیا جائے یہ آسان بات نہیں ہے آپ سب ہی جانتے ہیں یہ پہلا میٹنگ ہے ایسا کتنا میٹنگ ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو ہر ایک گاؤں گاؤں میں جا کے لوگوں پہ ہی منتبے لینا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم مکھیاں چاہاں گرام پر گھام ہے چاہاں ہم کچھ بھی ہیں تو ہم لوگوں کے بیہات میں یہ کر لیں مطلب ان کے بیہات میں ہم لوگ بھول دیں ان کے پاس ہم لوگوں جانا ہے تو آگلا جو اسٹیپ ہے کہ ہم لوگ جب ہی گرام سوا یا آم سوا کچھ بھی رکھو آئیں گے گاؤں میں تو وہاں پر ہم لوگیں کتریت ہوکے ایک دن فکس کیا جائے بیٹھا جائے اور سب سے ہستاکش رب جائے ایک پبلک پٹیشن دوارہ مانینی راجپال کو اور مانینی مکھے مطری سے حق کو دیا جائے تاکہ ان سے ریکویسٹ کیا جائے گا کہ اس سے جلد سے جلد کاروائی کی جائے تاکہ یہاں کا لوگوں کا وکاس ہو اس چھتر کا وکاس ہو جوہاں کرتی ہوں جائزہ کی سبھی موکیاں اور سبھی ہمارے گرام پردھانوں نے بات رکھی کہ انومندر بننے سے ہمارے خلالے پرخڑ کے سبھی رامنوں کی تو سمجھتیا ہے ان کا سمجھان ملے گا لیکن جس طریقے سے ہمارا خلالے پرخڑ بھڑگوں کے تھا اس سمیں کافی سندگ سر کے لوگوں کو یہاں سے کوئی بھی زمین کا کام ہو یا پھر انہیں کوئی جانتی فرمان پتر ہو جو بھی شمسیاں ہوتی تھی اس کو لے کے جانا پڑتا تھا اس دور میں پریچالن کا کوئی دیوستہ نہیں تھا اور جس طریقے سے آج روڈ بن گیا ہے ویسی سبھیدھا بھی نہیں کی تو کافی کرتنائیوں کا پریشم جھیلنے کے بعد آج خلالی پرخڑ خلالی میں ستھاپک ہوا اس کے لئے آنونک کرنا پڑا اور ہمارے جو ابھیباوگ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا یوگدان دیا اس وقت کو بندے میں اسی طریقے سے انوبندہ کی بات کہا جائے تو سبھی کا یوگدان ہونا ضروری ہے کیونکہ ہر چھوٹی سمسیاں کو لے کے آج ہمارا گرامی چھیک رہے لوگوں کو راشن پہ ہو سکتا ہوتی ہیں اور صحیح لوگوں کو راشن نہیں مل پا رہا ہے اور راشن کارڈ نہیں بن پا رہا ہے اس کے لئے دس بار چکر لگانا پڑ رہا ہے انوبندل کا لیکن پھر بھی نہیں بن پا رہا ہے چاہے وہ بگلان سٹیفیکٹ کی بات کریں تو یہاں سیویر لگا کر تو جاج کر دیا جاتا ہے لیکن سٹیفیکٹ نہیں ملتا ہے جس کو دینے کے لئے بگلان سٹیفیکٹ انوبندل پہ نہیں جانا پڑتا ہے لیکن وہاں بھی نہیں مل پاتا ہے لوگوں کو تو ہار چھوٹی مو کی سمسیہ ہمارے خداری پرخڑ میں جمین کی ایسی انوکو سمسیہ ہے جس کو لے کے انوبندل پہ لوگ جا رہے ہیں لیکن وہاں بھی کام نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ ہمارے گرامین بھائی بہنوں کے پاس پیسہ کا بھاو ہوتا ہے بہت مسلم سے وہ پیسہ جوڑ جوڑ کے جمع کر کے جاتے ہیں اپنی جمین کی سمسیہ کھولے کے لیکن ایک دن میں کام پورا نہیں ہوتا ہے دس دن تڑھنا پڑتا ہے وہ کرج میں ڈھوٹے جا رہے ہیں ہاں چھوٹی چھوٹی سمسیہ جو انوبندل سے جوڑی ہوئی ہے اس کے لئے انوبندل جانا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو جرچاری کے ابھاو ہے ہمارا کام انوبندل میں ہوگا اب انوبندل کہاں ہے آشکشہ کے قارن کچھ لوگوں کو نہیں جان پاتے ہیں تو اگر ہمارا انوبندل یہاں ہو جائے کھلاری میں تو اتنا دور تا سفر تو ساٹھ کلومیٹل کی دوری تائے کر کے چاہے وہ جن پرتی نہیں ہے یا گاؤں کی کوئی بھی گرامی جاتے ہیں اور سمیہ پر نہیں پہنچنے سے ان کا کام بھی ایک دن میں نہیں ہوتا ہے اور کچھ عدی کاری اس سے سمبندل اگر انوبندل میں نہیں ملیں تو پھر اس کو دوسرے دین جانے جاؤ سکتا پڑتی ہے تو ایسی کافی سمسیاں ہے اگر اس کو ڈمہ ہوتا سے دیا جائے تو ہر چیز ابھی ہمارے ڈی ایس بی صاحب ہیں خراری کے ان کا بھی پڑونتی ہو گیا ہے تو جس طریقے سے ان کو یہ ریٹ ملیا ہے تو ہمارا خراری پتھن دو دو تھانوں کا چارج میں اور انہاں اتنا بڑا بڑا جو بھی میں نے سوچا جائے گا تو سہری کارت کے چیتر میں ہیتری ہوتا رہا ہے تو انوگندل ہونا اپنی اوزیہ ہے کہ ہاتھ چھوٹی سمسیاں سے لوگوں کو ڈجاز ملک سکے اس کے لئے سبھی جن پڑتے ہیں گرام کے فربان اور سبھی پتھی دیویوار کے لوگوں کو سہیو ملکر ایک قدب سے قدب ملا کے چلنا ہوگا اور ایڈینڈا کو مطلب لائے جائے اور ہمارے جو ابردین جی پہل کر رہے ہیں اور ہمارے جو